اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو پتے کی پترییں ان کے بڑھنے کی بجوہات علامات اور علاج جو ہے اس کے بارے بتاؤں گا اور اس کی بہت ہی اچھی ارکام یا دوئیاں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو پتے کے جو پتری ہیں وہ سفرا کی وجہ سے بھی بنتی ہے اور کلسٹرول کی وجہ سے بنتی ہے زیادہ جو ہیں وہ کلسٹرول کی وجہ سے بنتی ہیں اور کم جو ہیں وہ سفرا کی وجہ سے بنتی ہیں اور مردوں کی نسبت عورتوں کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے زیادہ مٹاپے کی وجہ سے بھی یہ پترییاں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور شگر کی وجہ سے بھی پترییاں جو ہیں وہ بنتی ہیں علامات اس کی یہ ہیں کہ پتہ کی پتھری کے باعث جو ہے وہ میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے اور دل خراب ہوتا ہے ابگائی آتی رہتی ہے اور بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پیٹ میں گیس جو ہے وہ کٹھی رہتی ہے اور اس کے علاوہ بخار بھی ہو جاتا ہے پیٹ بھی جو ہے وہ کھول جاتا ہے اور حرکت سے علامات جو ہے ان میں زیادتی ہوتی ہے علاج میں امی پیتک میں بہت ہی اچھی اور زبردست دعائی ہیں جن سے ان کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے تو سب سے پہلے جو بہت ہی زبردست دعائی ہیں کٹھی کی پتھریگی وہ بربرس بلگرس ہے کہو طاقت یہ ساری ٹرینٹس یہ جو ہے کہوں میں ہوں گی اور کہو جو ہے وہ پندرہ پندرہ کترے دین میں تین مرتبہ لینے ہوتے ہیں یہ باہت دین میں رکھیں تو بربرس بلگرس اس کے بعد جو دوائی ہے وہ چیلی ڈونیم ہے یہ بھی کہو طاقت میں لینی ہے پندرہ پندرہ کترے تین مرتبہ کھانے کے بعد اس کے علاوہ کلسٹرینم کلسٹرینم تھری ایکس یہ بہت ہی زبردست دوائی ہے اور یہ گولیاں ہیں یہ دین میں تین مرتبہ چار چار گولیاں جہاں گو لینی ہوتی ہیں اس کے علاوہ فیلٹوری یہ تین ایکس یہ بھی جو ہے وہ دوائی ہے یہ بہت اچھی دوائی ہے اور اس کے علاوہ چیونینٹس یہ کیو طاقت میں آپ نے لینی ہے کیو طاقت میں اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ ہے تو یہ دوائیاں بھی سمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ اپریشن سے بات جائیں گے اور آپ کا مسئلہ اللہ ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو سید و تنگستی تعافیٰ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی